ہماری دعا یہی ہے آپ ہمیشہ ہزتے رہیں مذکراتے رہیں خود بھی خوش رہیں دوسرک بھی خوش رکھیں میرا نام ہے مداصر نیپال نے انڈیا کے سامنے جوڑے ہاتھ اور مانگی مافی چینہ کو دودھکار کر بھگا دیا مطلب چینہ کو نیپال نے دودھکار کے بھگا کے راکھ دیا اور بھارت سے مافی مانگ لیا ہے کس معاملے میں مافی مانگی ہے سارا کچھ اس جاہا ہے ویڈیو میں جانے گے تھامنل میں تو پیاز بنے میں تو شاید وہ بھی سین ہو سکتا ہے کیونکہ بھارت نے میرے خیال میں سننے میں آیا بہتر دیشوں کے پیاد روکے ہیں جس میں مالدیو نیپال بنگلہ دیش کون کون سا دیش ہے تو وہ شامل ہیں تو کیا ہوئے نیپال ایک دام مافیوں پر کیوں ہوتا رہا سارا کو جانیں گے اوریجنل ویڈیو کا لنگ مل جائے آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں سبسکرپشن میں سبسکرپ کرنا مات بھولے گا بہت کمال گن کا کونٹنٹ ہے تو کونٹن کرتے ہیں 3 to 1 and start sorry start اب مافی کی سمجھا ہے نیپالی ادھیکاری نے کہا کہ بجار میں بھارتی پیاج کی بھاری قلت ہو گئی ہے جسے دیکھتے ہوئے سرکار بھارت سے پرتیبند میں چھوٹ کی اپیل کرنے جا رہی نیپالی ادھیکاری نے نیپال کے پرموک اکبار دکاٹمانڈو پوشٹ میں بات چیت میں کہا پیاج بیا پاریوں نے ہم سے انرود کیا ہے کہ ان کے کہے انسار ہم نے بھارت سرکار سے نیپال کو پیاج بھیجنے کا انرود کرنے کا نیڑے لیا ہے ہم جلد ہی بھارت سرکار کو یہ انرود بھیجیں گے بھارت نے گےہوں چاوال اور چینی کے بعد 8 دسمبر کو پیاج نیریات پر پرتیبند لگا دیا تھا تاکہ گھرے لو ازتر پر ان سمانوں کی قلت نہ ہو اور مہتائی نہ بڑے نیپال اپنے جرود کا سارا پیاج بھارت سے خریدتا ہے اور بھارت کے ایسے کسی بھی فیصلے سے نیپال کے بجاروں میں خلچل پیدا ہو جاتی ہے بھارت سرکار نے اپنی نیردیش میں یہ بھی کہا ہے کہ سرکار ان دیشوں کو پرتیبند میں چھوٹ دے سکتی ہے جن کی سرکار پیاج خریدنے کے لیے انرود کرے گی نیپال کے سرکاری ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ بھارت کے علاوہ ان دیشوں سے بھاری ماترہ میں پیاج کا آیات سمبھو نہیں ہے کیونکہ دور دیشوں سے پیاج مگانے پر وہ خراب ہو سکتی ہے بھارت پڑوسی ملک ہے جہاں سے پیاج خرید کے بعد اس کی سپلائی میں وقت کم لگتا ہے نیپالی ادھکاریوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نیپال پیاج کے لیے چین کا روپ بھی کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ حالانکہ اگر بھارت سرکار سے منجوری ملنے میں سمیں لگتا ہے تو ہم چین سہید کچھ اور دیشوں سے پیاج خرید سکتے ہیں پیاج کی بڑھتی قیمت کے باوجود بھی نیپال کے لیے بھارتی پیاج کو بھی پسند کر رہے ہیں نیپال چین سے کچھ ماترہ میں پیاج کا آیاد کرتا ہے لیکن بجار میں اس پیاج کی مانگ نہیں ہے ویپاریوں کا ساپ کہنا ہے کہ چین سے خریدے گئے پیاج کا سواد اچھا نہیں ہوتا جس کارن نیپالی بجار میں اس کی مانگ کم ہے نیپالی لوگ بھارتی پیاج کے لیے زیادہ قیمت چکانے کو بھی تیار ہے بھارت بھارت نے جب ستمبر 2019 میں پیاج نریاد پر پرتبان لگائے تھا تب نیپال کے بجاروں میں اتھل پتھل مچ گئی تھی پیاج کی قیمتیں ریکارڈ 250 روپے پرتی کلو تک پہنچ گئی تھی ہوزراؤں نیپال کے بجار میں چینی پیاج کی باڑ آ گئی تھی لیکن چینی پیاج نیپالی بجار میں اپنی جگہ نہیں بنا پایا اور بھارتی پیاج کی مانگ اب بھی خوب بنی ہوئی ہے خیر بھارت سرکار نے جیسے ہی پیاج نریاد پر پرتبان لگائے کی نیپال میں پیاج کی قیمتیں تیجی سے بڑھی نیپال میں اب خودرا میں پیاج کی قیمتیں 200 روپے پرتی کلو گرام تک پہنچ گئی پیاج کی کالا بجاری نے کیمتوں کو اور بڑھا دیا ہے حالانکہ اب اس میں تھوڑی نرمی آئی ہے اور پیاج کی قیمت 150 سے 160 روپے پرتی کلو گرام ہے اب آپ کا کیا کچھ کہنا ہے بھارت کے بیاج پر بین کو لے کر کمنٹ کر کر جرور بتائیں بیورو ریپورٹ بھارت تک ابھی بھی ادھر دو سو سے پچاس ایک سو ساٹھ ہے بھارتی پیاس پڑا گیا اسے کے ساتھو یار ویڈیو ختم مطلب ادھر دو سو تک ریڈ پہنچ گئے ہیں پیاس کے آپ لوگوں سے کوئیسٹن ہے بھارت میں کیا ریٹ ہے کیونکہ بھارت نے بین لگائی تابہ تاکہ مختلف سٹیٹس میں انڈیا میں مختلف ریٹس ہیں کدھر پچیس روپے کدھر تیس روپے کدھر چالیس روپے مختلف اس طرح چالیس سو پر نہیں ہوگا مطلب میں نے تو سنا تھا پندر روپے بھی ہے اس طرح پندر روپے بھی تھا لیکن دیکھو اب پاکستان میں ڈائیسو پہ چلا گیا اور کچھ دنوں تک مجھے جس طرح کیسے لاغ رہا ہے تمہارٹر بھی ڈائیسو تک چلا گیا تمہارٹر ڈائیسو روپے کلو تک چلا گیا کچھ دیا بھارت میں میں نے سنا تھا کئی سٹیٹ میں پندر روپے بھی تھا باقی 35 بھی میں نے ایک دو سٹیٹ کا سنا تھا لیکن کئی سٹیٹ میں تو میں نے پندرہ بھی سنا تھا اور دس بھی کئی سنا ہے میں نے وہ بندی میں جو جاتے ہیں وہ ہم کو دس روپے کے حساب سے پڑھتا ہے پھر آگے وہ ملا ہے بھارت میں مل رہا ہے اور یہ در دیکھو بنگلہ دیش میں دو سو ٹکا بھائی نپال میں دو سو پاکستان میں دھائی سو اور اصل میں ایک اور بات بھی ہے پھر میں ان دیشوں پہ رہا ہوتا ہوں تم کھاتے بھارت کھو تم سب کچھ کرتے بھارت کھو مطلب ایک طرح سے کھانے پینے کے معاملے میں اور معاملوں میں تم بھارت پر مطلب نیر بھر ہو پھر تم گن چین کے گاتے ہو مجھے یہ سمجھ دیا ہے اچھے میں تمہیں ایک اور بات بھی بتا ہوں جو پیاج بغیرہ یا جو ٹماتر بغیرہ یہ جدر کبھی ہے میں آپ کو ایک بات بتا ہوں یا آپ لوگ پتہ نہیں میری بات سے ایگری کرتے ہو کہ نہیں جو ذائقہ پاکستان انڈیا اور ان کے تماتر پیاس کہنا یہ چینہ معنی کا نہیں ہے وہ لوگ اور طبیقے سے چینہ جو ہے نا وہ ڈڈو پہلے ڈالتا ہے زمین کے اندر زرخے زمین بناتا ہے زائقہ نہیں ہے وہ سائز میں بھی بڑے بڑے کوئی پتہ ہی کیا کرتے ہیں وہ کیمیکلز والے پسٹلی بناتے ہیں ادھر خاد ہوتی ہے ہماری سپیشل زمینیں ایسی ہیں یہ ذائقہ دار زمین ہیں تمہارے جو ادھر پھل اکتا ہے اس کا ذائقہ ہوتا ہے وہ جو ایک بر ٹیسٹ کر لے وہ چیز بھولتا نہیں ہے چینہ ویرہ میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے ادھر ایک ٹائم پہ عام اور آڑو آڑو اور یہ مطلب یہ سارا کچھ آتا تھا چینہ کا پاکستان میں یہ ٹیار پائی سال پہلے کی بات وہ ختم کر دیا تھا ذائقہ ہوتا ہے فائلز میں بھی یہ بڑا لیکن ذائقہ نہیں تھا ذائقہ نہیں تھا تیسٹ ہونے تھا جو ادھر کے آنوں کا ہے ادھر کے فروٹ ہے وہ تیسٹ نہیں ہے یہ بات سچ ہے مجھے اچھے سیاد ہے انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریٹ تھی پیاز آتا تھا کیا ذائقہ ہوتا تھا کیا سبسی کا ذائقہ ہوتا تھا صحیح بات ہے انڈیا میں ویجیٹیبلز زیادہ ویجیٹیرین ہیں ادھر کے کھانوں میں اتنا سواد ہے ادھر کے فروٹ میں اچھا یہ ویجیٹیبلز میں اتنا سواد ہے کہ بھائی دوانی ہیں لوگ اس کے یہ بات سچ ہے اور نیپال دیکھو ابھی باؤں میں آکے گرہ ہے بھارت کے بھارت نے ایک قدم اٹھایا اگلہ دیش گر گیا اور پھر وہ بھارت وہ قدم بھی اپنی مجبوری کی وجہ سے انڈیا نے اٹھایا بھارت کی مجبوری ہے بھارت نے پیاز باندھ کر بھارت بھی بہت آئی ہے اس کی وجہ سے فصل گھنے کی بھراب ہوگی ہے ہر دیش کے لئے اپنے لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں بھارت کے لوگ مہنگے پیاز لیں بھارت آگے سپلائے کرے ابھی دو سال ہمارا کیا آل ہوا تھا کمارٹ ریدر گائش چار سنو پہ کلو تک چلا گیا تھا جب یہ بھار وغیر آئی تھی کیونکہ فصل تباہ ہو گئی تھی لیکن اب پھر جو اینا ڈائس ہوتا کہا ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے ابھی بھی گر رہی ہے یہ بھی زیادہ ہے نہیں چھوڑے بہت اور سبجیں سستی ہیں بچھوڑے چیزیں پیاز اور پیاز دو تین آئٹم سے جو لائیں گے یہ یہ نہیں گر رہے تو یہ چیز ہے آپ کے ویس کے کہنا ہے اپنی رہے کومنٹ سیکشن کو آپ کے سٹیٹ میں کیا ریٹ اپیاز کا لازمت بتانا بلکل